السلام علیکم گائز آج کس ویڈیو میں ایک بار پھر ہم حاضر ہوئے ہیں اسرط پکوان سینڈر پر جہاں کے چکن بریانی بیو بریانی چکن کورما اور چکن کڑائی کے ریسپی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی تھی تو ہم نے سوچا ہم آپ کو آج کس ویڈیو میں سکھا ہے یہاں پہ مٹن کڑائی کس طرح سے تیار کی جاتی ہے گائز یہ جو مٹن کڑائی تیار کی جاتی ہے نا یہ شادیوں والی یہ بہت ہی منفرد انداز سے منائی جاتی ہے آپ سرینا موبائل مارکٹ کی طرف جا رہے ہوں گے تو لیفٹ ہینڈ سائٹ پر ہارن شاپنگ سینڈر آپ کو ملے گا ہارن شاپنگ سینڈر کے سٹارٹ ہوتے ہی لیفٹ ہینڈ سائٹ پر ایک گلی اندر جا رہی ہوگی اس میں میزان بینک ہے میزان بینک کے برابر میں اسکری بینک ہے اور اسکری بینک سے چند قدم آگے لیفٹ ہینڈ سائٹ پر یہ پکوان سینڈر موجود ہے ان کا موبائل نمبر ڈسکریپشن باکس میں مینشن کر دوں گا آپ اس پر کال کر کے ان سے فردہ ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں گائز یہ مٹن کڑائی کاؤنٹر پر سیل نہیں کیا جاتا ہے اور صرف اور صرف آرڈر پر بک کیا جاتا ہے اگر آپ نے آرڈر بک کروایا نہ ہو تو آپ ان کے موبائل نمبر پر کال کر کے ان سے فردہ ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں دو کلو مٹن گڑائی بنانے کے لیے چاہیے ریڈ چلی فلیک 3-4 ٹیبل اسپون ریڈ چلی پاورڈر 1 ٹیبل اسپون سالٹ 1 ٹیبل اسپون اور ایسپریو ٹیسٹ بلیک پیپر تقریباً پندر سے بیز دانے جنجر اور گارلک پیس تقریباً 2-2-3 ٹیبل اسپون ساتھ ساتھ گرین چلی پیس تقریباً 1-1.5 ٹیبل اسپون گائز اگر آپ کم سپائسی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ریڈ چلی پاورڈر ریڈ چلی فلیک کو کم کر سکتے ہیں تو چلے اس بہت زبردست کسیم کی راسپی کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں یہ دو کلو مٹن لیا گیا ہے اور یہاں پہ مٹن کہ ہم کیا منا رہے ہیں مٹن کڑائی منا رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم نے ایڈ کرنا ہے 1 کیجی ٹیماتل 1 کیجی ٹیماتل تو میٹو ایڈ کرنا ہے اور اس کی کٹنگ اس طرح سے آپ نے کر لینی ہے اس کے بعد تمام مسالے اس میں اٹ کر دیں جو میں نے بھی آپ کو دکھائیں اور پھر برطن کے پر جو مسالے رہ جائیں کوشش کیا کریں کہ کوٹر کا پانی اٹ کریں اور اس مسالوں میں اچھی طرح سے مکس کریں اور اس کو بھی ڈال دیں تاکہ تمام مسالے اس میں شامل ہو جائیں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے دہی کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے اور پھر اٹ کر دینا ہے یہ دہی کتنا بلینڈ کیا ہے ہم نے دیڑ پاو دہی ہے جس کو بلینڈ کیا ہی ہے اب آپ کو اس میں اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ دو کلو مٹن کڑائی کی ریسپی ہے اور اچھی طرح سے جب مکس ہو جائے تو اس کے بعد کتنے دیر کے لیے سے کوٹ کرنا ہے عبال آنے کے بعد اس کو تقریبا 45 سے 50 ملے لیے گوشت نے اچھا چھوڑ دیا جائے عبال آنے کے بعد 45 سے 50 منٹ کے لیے کوٹ کرنا ہے جب تک کہ گوشت گلنا چاہے ابھی بھی گوشت گلنے میں کتنا ٹائم رہ گیا ہے 10 سے 15 منٹ رہ گیا ہے گوشت گلنے میں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کوکنگ آئل اٹ کرنا ہے یہ تقریبا یہاں پہ آپ نے اٹ کرنا ہے یہاں پہ جو گوشت گل چکا ہے اور اب اس کی بنائی کرنا ہے پھر اس کے بعد ہماری کڑائی ریڈی ہو جائے گی ہائی فلیم کے پر اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے بھوندہ ہے اب اس میں براؤن پیاز اٹ کرنا ہے 50 گرام چار سے پانچ کبیل سپون اٹ کرنا ہے براؤن پیاز فرائیڈ پیاز بھی ہوتا ہے اب اس میں ایک پال کوکنگ آئل ہے 250 گرام کوکنگ آئل ایک سے دو منٹ کے لیے میکس کرنا ہے ساتھی ساتھ تین سے چار عدد آپ نے ہری میر چیٹ کرنا ہے گرین چلی ساتھ تین سے پانچ کبیل سپون اٹ کرنا ہے